اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے آج کے کلاس میں ہم سورة الانفال کی شروعات کریں گے اور اس کے چند قواعد بھی پڑھیں گے چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورة الانفال کے رکو نمبر ایک کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونکا عن الانفال قل الانفال لِللہی وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ وَأَطِيعُ نِمْ بعد محصولِ اللَّهِ وَأَمَنِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّبَ إِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّبَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْوُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِهْدَ تَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ فَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَامِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مُمِدْتُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُعْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَسْأُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِّبُ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة الانفال کے پہلی رکوع کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم چند قواعد پڑھتے ہیں يَسْأَلُونَكَ سِين اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں گے عَنِ الْأَنْفَالِ نون ساکن کے بعد فَا جو حرف اخفہ ہے اس میں سے ایک حرف ہے اس میں سے آیا ہے یہ تو یہاں پہ نون کا اخفہ ہوگا اخفہ کیا چیز ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر ایک علف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا اخفہ کہلاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھا اور ایک علف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھا اس کو کہتے ہیں اخفہ آگے علامت وقف آنے کی وجہ سے وقف کیا وقف کرتے ہوئے قائد وقف مطابق آخری جو حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کرنا ہے تو اس کو میں ساکن کیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے حرف مد یہاں پہ علف ہے تو اس کو ایک علف کے برابر کھنچتے ہیں عموماً لیکن آخری حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے یہاں پہ مد عارض یعنی جو عارضی مد ہے اس کا یہاں اطلاق ہوتا ہے تو یہاں اس کو ہم لمبا پڑھیں گے اس کو اس کے بعد اگلا حصہ قاف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پہ نون ساکن جس طرح پچھلے اس میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے یہاں پہ نون ساکن کا اخفہ ہوگا للاہی میں اللہ کا جو لمحے باریک اس کو پڑھیں گے قائدہ کیا ہے اللہ کے لمحے سے قبل حرف یعنی جو اللہ کے لمحے اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر اگر زیر آئے تو اللہ کا جو لمحے وہ باریک پڑھیں گے اگر یہاں زبر یا پیش آتا ہے تو جو اللہ کے لمحے اس کو پر پڑھتے ہیں وررسول میں راہ کو پر پڑھیں گے قائدہ کیا ہے راہ پر زبر اور پیش آتا ہے تو راہ کو پر پڑھتے ہیں ورنہ باریک یعنی زیر آنے سے باریک اس کو پڑھتے ہیں آگے لامت وقف جیم آنے کی وجہ سے جو لام متحرک حرف ہے اس کو ساکن کر کے ہم نے وقف کر دیا اور وقف کرنے کے بعد لام سے قبل جو حرف ہے وہ حرف مد ہے واؤ ساکن تو عموماً اس کو ایک علیف کا برابر کنچتے ہیں لیکن یہاں لام کو ساکن کرنے کی وجہ سے جو مد عارض کا قائدہ لاغو ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا اس کو لمبا پڑھیں گے اگلا حصہ فتق اللہ تا کو باریک پڑھیں گے قاف کو پر پڑھیں گے اور اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے قاف کو اس لئے پر پڑھیں گے کیونکہ یہ محروف مستعالیہ میں سے ہے اور اللہ کے لام کو اس لئے پر پڑھیں گے کہ قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف جو قاف ہے اس پر زبر یا پیش ہے اس کو پر پڑھنا ہے اس وقت ہم نے اس کو پر کیا ہے وَأَصْلِحُمِ سُوَاتْ کو گول پڑھیں گے یہ بھی حرف مستعلی میں سے ایک حرف ہے ذَاتَ بَيْنِكُمْ عَذَالْكُ نَرَمْ پڑھیں گے تَا کو باریک پڑھیں گے اگلا حصہ وَأَطِعْ تَوَا جو ہے اس کو توے بھی ہم کہتے ہیں اس کو پر پڑھیں گے اس والے توا میں اور یہ جو دو نکتے والا تا ہے اس میں فرق یہ ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ گول پڑھا جاتا ہے اس کے بعد وَأَطِعُ اللَّهَ اللہ کا جو لام یہاں پر گول پڑھیں گے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبریا پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھنا ہوگا اس کے بعد وَرَسُوْ لَهُمِ رَا کو پر پڑھیں گے اور ہا پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل اس کو ایک لفت سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے اس کے بعد ان نون ساکن جو ہے اس کے بعد حرف اخفہ میں سے کاف آیا ہے تو یہاں پر اخفہ ہو گئے اخفہ کیا چیز ہے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا اخفہ کہلاتا ہے اس کے بعد کن تمہیں بھی وہی ہے نون ساکن کو اخفہ پڑھنا ہے اس کے بعد میم دونوں میم جو ایک ساتھ ہو گیا ہیں اس کو کہتے ہیں ادغام ادغام مثلین یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا ملنا تو یہاں پہ ادغام ہوا ہے ایک علیف کا برابر غنہ کی آواز بھی آن ہوگی مؤمنین میں جو حمزہ ہے اس پر جزم آیا ہے تو یاد رکھیں جب کبھی بھی حمزہ پر جزم آتا ہے تو اس کی ادائیگی زغطہ کے ساتھ ہوگی زغطہ کیا چیز ہے جھٹکے کے ساتھ مؤمنین ایسا پڑھیں گے مؤمنین ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ جھٹکے کے ساتھ اس کے بعد اعلامت وقف آیت آئی ہے تو ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف نون ساکن نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے مدعار اس کا قائدہ لاغو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ حرف مد کو مزید ایک علی سے زائد کھینچ کر پڑنا مدعار اس کو کہتے ہیں اس وجہ سے ہم نے یہاں مدعار اس کا قائدہ لاغو ہونے کی وجہ سے لمبا پڑھ دیا تو ناظرین اکرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس اتنا ہوں